مہینہ شہاب کے ساتھ پریشانی ہے آج اسامہ صاحب کو جیل میں دے دیا گیا جو جنہاں کہیں بے قصور انسان کو تو اس کا جواب اسی لئے میں نے کہا آپ کو پچیس میں چراک پاسوان مخمنتری اور ڈپٹی سی ایم مہینہ صاحب ہوگی کوئی ممائی کا لان اس کو نہیں وہ نیمہ خرام لوگ بھول چکا ہے ان کے حسان کو اور میں بتاؤں آپ کو جب لوگ جائے گا قبرستان کے اندر بھوٹ سے پہلے مسلمان بھوٹ کے بعد سلام اور مہینہ کو بھوٹ سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں بھوٹ کے بعد مہینہ ہو جاتے ہیں یہ کہاں کا اصول ہے پورے بیہار کی جو نیتہ ہے مسلمان کی وہ ہے ہینا صاحب ہم کو ان کو ڈپٹی سی ایم بنانا ہے پورے مسلمان کہ کیسے نہیں بنائیے گا اٹھارہ پرسن ہمیں بھائی دیوگین سانسد محمد شہاب الدین کے پدر اسامہ شہاب کی مشکلیں اس لیے بڑھتی جارہی کیونکہ کوٹ نے انہیں نیامیت زمانت دینے سے مانا کر دیا ہے امام بزالی ہمارے ساتھ ہیں تصویر ہم نے دکھائی تھی جو پہلی بار وہ جیل جا رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ تھے یہ جو پریشانی ہیں صاحب پریوار پر صاحب وادیوں پر اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھئے اللہ is great پریشانی دور ہوگی پریشانی مرد کے ساتھ ہی آتا ہے اور بزدل کے ساتھ پریشانی کہاں سا ہے اگر بزدل کے ساتھ پریشانی آتی تو گھر پہ گوز جاتا ہے جب مرد کے ساتھ پریشانی آتی تو اللہ اس کو دیکھتا ہے بھگوان اس کو دیکھتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس ظلم کا جواب جنتہ دینے جاری دوہزار پچیس میں چوبیس میں ہی ملے گا پچیس میں بھی ملے گا لیکن چوبیس میں ہنڈر پرسنٹ یہ ٹھک بدھن جو بن کے بیٹھ کے اندر جس طرح سے مرہوم حمد شاہب الدین کے پریشان کیا جا رہا ہے اس پر ساسن کے دوارہ آپ دیکھا ہوگا سیماف صاحب آپ جب بھی دیکھا ہوگا جب جب سرکار بنی مہا گڑ بندن کی آر جی ڈی کی تب تک مرہوم حمد شاہب الدین صاحب کو پریشان کیا گیا ان کی پریشان کیا گیا آپ دیکھئے آج میڈا مہینہ شاہب کے ساتھ پریشانی ہے آج اسامہ صاحب کو جیل میں دے دیا گیا جو جنہاں بے قصور انسان کو تو اس کا جواب اس لئے میں نے کہا آپ کو پچیس میں چراک پاسان مخمنتری اور ڈیپٹی سی ایم حینا صاحب ہوگی کوئی مائیک علال اس کو نہیں روک سکتا ہے اس سوال سے کالک صاحب ظالم کس کو مانتا ہے آپ بولے ظلم کیا جا رہا ہے ظالم کا مہا ظالم مہا گڑ بندھن کے لوگ مہا ظالم نہیں بلکہ راکچھت کہی ہے ان کو جس طرح سے مرہوم محمد شاہب الدین صاحب کو پریشان کیا ہے جتنا مسلمان آپ کا اس کے اندرے میلے بیٹھا ہوا ہے ایم پی بیٹھا ہوا ہے اور جو آپ کو منتری بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کی عوقات نہیں ہے کہ مہا گڑ بندھن خاص کے لالو جی کے پریوار کے خلاف وہ بول سکے اس سے اس کا دال چاول چلتا ہے اس کی روٹی چلتی ہے روزی روٹی چلتی ہے جس مرہوم محمد شاہب الدین صاحب نے اس کو چلنا سکھایا بیٹھنا سکھایا اٹھنا سکھایا اس سے سارے جتنے مسلمان کے لوگ ہیں میں بتا ہوں جتنے مسلمان کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ایم پی ہو یا ایم ایلے ہو یا بیدھائک ہو مرہوم محمد شاہب الدین صاحب اس پر احسانات ہیں وہ نیمہ کھرام لوگ بھول چکا ہے ان کے احسان کو اور میں بتا ہوں آپ کو جب ان لوگ جائے گا قبرستان کے اندر تو ممکن نکیر آتے ہیں قبرستان میں سماؤ صاحب سوال جواب پوچھنے کے لیے تب بولیں گے من دینوں کا ہے تب بولیں گے من لالو کا ہے بولیں گے من ربوں کا تب بولیں گے من تجسوی کا ہے اس کا دل دماغ میں تب بھر گیا ہے لالو تجسوی یہاں کے مسلمانوں کے اندر مسلمان مطلب کے بیدھائے کے میلے اور جو ایم پی ہیں صرف دو ہی نام ہی اس کو یاد رہے گا قبرستان میں بھی تب اس طرح اللہ تعالیٰ کا چلے گا بھجالی تب اس کو یاد آئے گا آپ کا آپ کا یہ سوال ہے کہ اسامہ شہاب جب مصیبت میں ہے پریوار مصیبت میں تو جتنے بھی مسلمان لیڈرے کسی پاڑی وہ جا نہیں رہے وہ پوچھنا نہیں چاہتے ہیں ان لوگوں سے بات نہیں کر میں چاہتے ہیں کوئی جا یا نہ جا ہے پورا مسلمان عوام ان کے ساتھ ہے محروم شہاب الدین صاحب کے ساتھ ہے ان کے پریوار کے ساتھ ہے اور میں امام غزالی جب تک زندہ ہوں دنیا کے اندر خون کا آخری کترہ ان کے پریوار کے لیے چھاور ہے اور میں جہاں بھی ہوگا میں اچھی عواض بلند کروں گا اس پریوار کے لیے اس لیے میں چاہوں گا میں گدارش بھی کروں گا سارے لوگوں سے اب ہم سارے لوگ چلاک پاسران کا ہاتھ مضبوط کریں تاکہ میڈم حینا شہاب کو ڈپٹی سی ایم بنائے جائے بیہار کا اٹھارہ پرسنٹ ہمیں میرے بھائی اٹھارہ پرسنٹ پھر بھی ہم پیر کے دھول ہیں بھوٹ سے پہلے مسلمان بھوٹ کے بعد سلام مارو میمہ کو بھوٹ سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں بھوٹ کے بعد ميمہ ہو جاتے ہیں یہ کہاں کا اصول ہے بھوٹ سے پہلے بھی مسلمان رہیں گے بھوٹ کے بعد ہی مسلمان رہیں گے اور حق لیں گے گھٹا پکڑ بھی چھین کے نہیں دو کہاں ماریں گے بھی ماریں گے کا ہے مطلب سمجھہ ایک سوال یہ کیا گزالی صاحب آپ نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ چراغ پاسوان سی ایم بنیں گے تو ڈپٹی سی ایم ہینا شاہب کو بنایا جائے گا یہ بات اندر ہو رہی ہے نتیش کمار تیسوی آدب نے کہا تھا جس کے جتنی حصیداری اس کی اتنی بھاگے داری تو ہماری بھاگے داری چاہیے پورے بیہار کی جو نیتا ہے مسلمان کی وہ ہے ہینا شاہب ہم کو ان کو ڈپٹی سی ایم بنانا ہے پورے مسلمان کیسے نہیں بنائیے گا 18 پرسنٹ ہمیں بھائی ہم چپل اٹھاتے رہیں گے مہا گڑ بندھن کا مسلمان کب تک چپل اٹھائے گا مہا گڑ بندھن کا جس طرح سے محمد شاہبودین صاحب کی ہتھیا ہوئی ہے مرہوم کی آج مسلمان اس کا جواب دینے جا رہا ہے چوبیس میں آپ دیکھئے گا آج تینے سٹیٹ کے اندر جو بھاچپا جیتی ہے اسی غلط نیتیوں کو جیسے جس طرح سے میڈے میرا شاہب کو یہاں پریشان کیا جا رہا ہے وہاں بھی بھوچنے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو تو مسلمان نے بڑھ چڑک حصہ لیا ہے بھاچپا کے اندر اور میں چاہوں گا کہ بھاچپا کا ہاتھ مضبوط کیجئے انڈیا کا ہاتھ مضبوط کیجئے اور چراک پاسانو محمدتری بنائیے بیہار کا اور ڈیٹ پیسیہ میرا صاحب کو بنائیے تاکہ مظلوموں کی آواز بن کہہ حیرہ صاحب جائے اسیمبلی کے اندر اور کہیں نہ کہیں آپ کی آواز ملکہ جب جائے گی تو مسلمانوں کی آواز گنجے گی یہ جو دربھنگا میں ان کا وہاں پہنچے تھے میں نے دیکھا بڑی سنکھیا میں لوگ بھی گلائے آئے تھے یہ پورا اقدم سسٹم ہے کیا میں بہت اس دن بیاکل تھا میں پریشان تھا میں نہیں یہاں سکا ہماری پارٹی کا اپنا دیوز تھا میں ضرور جاتا اس دن لیکن ہماری دعائیں تھیں کافی لوگ شخپورہ سے وہاں بھی گئے تھے پورے بیہار سے لوگ وہاں پہ آئے تھے اور میں بتاتا ہوں ابھی دربھنگا دیکھا ہے اس کے بعد اب شخپورہ کے اندر ملت کانفرنس انشاءاللہ بہت جلدی ہونے جا رہا ہے اس کانفرنس کا نام ہوگا ملت کانفرنس اس ملت کانفرنس میں بھومیار سماج کے لوگ برحمل سماج کے لوگ راجپور سماج کے لوگ سارے اگڑے پیچھ رہے ہندو مسلم وہاں ایک ملت کانفرنس کا میں آئیجن کرنے جا رہا ہوں جس میں لاکھوں کا مجمع جھوٹے گا بیہار کیا پورا ہندوستان دیکھے گا کہ میڈم ہینا صاحب کے ساتھ پورا مسلمان سماج ہے تو یہ تھی ہمارے ساتھ امام غزالی نے صاف طور پر کہا کہ لالو پریوار اور راجت پریوار جس طرح سے ہینا شہاب سے ہاتھیں کھیچ رہا ہیں اس سے پریشانی ہوئی ہے لیکن جو ان کے سمرتک ہے وہ یہ جانتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہینا شہاب کی کیا طاقت ہے اور اسی سیاسی طاقت کی وجہ سے آنے والا جو چھنا ہوگا رنیتی بنائے گی اسی کے انسار راجیتی تیہ کی جائے گی اور ملت کانفرنس کا آئیجن شیخ پورا میں ہونا ہے وہاں پر ہینا شہاب کو یہ لوگ بلانے کا پلان کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ سبھی دھرم سبھی مذہب کے لوگ وہاں اکٹھا ہوں گے اور ہینا شہاب ایک لوٹی مسلم لیڈر ہے جن پر لوگ یقین کرتے ہیں